موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد کتاب الزکاة میں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا تھا اور فرمایا اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں اور فرمایا اے مسلمانوں ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال غبار آلود ہیں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب اور اس کا کھانا پینا حرام ہو اس کا لباس حرام ہو اس کی غزہ حرام ہو تو اس کی دعا کہاں قبول ہو یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے کتاب الزکاة میں اور بہت ساری احادیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مال کے سوا کو کسی کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے خواہو ایک حجور ہو پھر وہ صدقہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اوٹ کے نیچے بچے کو پالتا ہو پھر اس کے بعد بڑھتا رہتا ہو اب یہاں پر ان دونوں احادیث کو میں ذکر کیا ہوں ان دونوں احادیث سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اس احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مالِ حرام سے صدقہ کرنا یہ ناجائز ہے یعنی پاک تو وہی چیز ہوگی جو حلال چیز ہوگی اگر وہ حلال چیز نہیں ہے تو مالِ حرام سے صدقہ کرنا کیا ہے یہ ناجائز ہے اور جس مالِ حرام کی حرمت یہ چیز ذہن وان مالِ حرام سے صدقہ کرنا تو یہ بلکل حرام لیکن جس مالِ حرام کی حرمت قطعی ہو یعنی قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہو جیسے کہ سود ہے یا تو سود وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جس کی حرمت قرآن مجید میں ہو تو اس کے ساتھ صدقہ کرنا جو ہو جائے گا یہ کفر ہو جائے گا کیسے ہوگا کیونکہ صدقہ جو آپ کریں گے تو اس کو حلال سمجھ کر کریں گے اگر حلال سمجھ کر کریں گے تو بالکل کفر ہو جائے گا اس کے بعد لکھتے ہیں فتح و شامی میں اور مرقات میں یہ مسئلہ ذکری کیا گیا ہے کہ ہمارے فوقہاں نے لکھا ہے کہ اگر فقیر کو معلوم ہو جائے کہ یہ مال حرام ہے یعنی کوئی فقیر ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ مال حرام ہے اس کے باوجود فقیر اس مال کو لے کر دینے والے کے حق میں دعا کرے تو وہ بھی کافر ہے یعنی معلوم ہے اگر فقیر کو کہ یہ مال حرام ہے اور وہ فقیر لے لیا اس مال کو اور پھر دینے والے کے حق میں دعا کیا تو وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا جیسے کہ آج اگر کوئی اسلامی بینک ہے اور اسلامی حکومت ہے اور وہاں سے جو بینک زیادہ دیتا ہے تو وہ سودھ ہے لیکن اگر کوئی ہندوستان کا بینک ہے یہاں سے زیادہ دے رہا ہے تو یہ سودھ نہیں ہے تو ایسے اسلامی ممالک میں کوئی رہتے ہو اور وہاں کے بینک سے کوئی انسان پیسہ لیتا ہو تو اس کا بھی صدقہ کرنا کیا ہے ناجائز ہے اور ایک چیز یہ چیز ہے کہ اگر ناجائز ہے لیکن یہاں کے بینک سے زیادہ لینا بالکل جائز ہے تو مال حرام سے مال حرام کا صدقہ کرنا جان بوجھ کر کہ یہ مال حرام ہے اور اس کو حلال سمجھتے ہوئے صدقہ کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور فقیر اگر لے رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ مال حرام ہے اور لینے کے بعد اس کو دینے والے کو اس نے دعا دیا ہے تو پھر وہ بھی شخص کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کیونکہ احادیث میں صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے جو پاک مال ہے اسی کو قبول کرتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی دعا قبول کرتا ہے جو مال حلال کو کھاتا ہے آج ہم مال حرام کو بھی صدقہ کر رہے ہیں اور ایسے مال کو کھا رہے ہیں جو مال کے بالکل حرام ہو ہماری شادی ہماری بھیا ہماری یہ اس کے باوات ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں تو اس سے کیا ہو جا تو دعا کی قبولیت مال حلال پر ہے اور مال حلال جو ہے ہمارے لئے کرنا درست ہے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے مال کو صدقہ کریں جو مال کے مالے حلال ہو ورنہ ہم وبال میں پڑ جائیں گے